سٹاپلس کی سیدل یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں یوراج کی ری انٹری شو میں ہو چکی ہے اور جیسے ہی یوراج آیا طوفان ساتھ ملایا یوراج عبیرہ کے پیچھے پڑ چکا ہے اس کے گھر تک پہنچ گیا ہے وہ جانتا ہے کہ عبیرہ شادی شدہ ہے لیکن اس بات سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا وہ پھر بھی عبیرہ کو کسی بھی حال میں پانا جاتا ہے اس لیے وہ عبیرہ کے سسرال بھی پہنچ جاتا ہے لیکن اسے نہیں پتا کہ ارمان اس کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچ جاتا ہے اور ارمان اس کے بیچ میں ہاتھا پائی ہو جاتی ہے ارمان اس کا چہرہ دیکھ نہیں پاتا کیونکہ یوراج نے ماسک رایا ہوتا ہے لیکن ارمان اسے فالو کرتا ہے اس کے پیچھے پیچھے دورتا ہے مارکٹ تک اسے خوب پیٹتا ہے یوراج نے بھی کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ عبیرہ ارمان سے شادی کر لے گی لیکن جب اسے یہ بات پتا چلے گی تو بہت بڑا باوال کھڑا کرے گا یوراج ارمان یوراج کو اتنا مارتا ہے کہ اچانک سے یوراج کسی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے ارمان چلاتے ہی رہ جاتا ہے لیکن یوراج گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے ادھر دوسری اور عبیرہ کو پورا یقین ہے کہ ماسک کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ یوراج تھا یہی بات وہ ارمان سے کہتی بھی ہے کہ میں جانتی ہوں اس ماسک کے پیچھے یوراج ہی تھا مجھے اس بات کا پورا یقین ہے ارمان اسے ریکنفرم کرتا ہے اور عبیرہ کہتی ہے ہاں مجھے پورا یقین ہے ادھر دوسری اور میکرز کا کھیل تو دیکھئے یوراج گاڑی سے ٹکرایا اور سیدھا پہنچا روحی کے مائکے یعنی گوئنگ کاس کے گھر میں جہاں روحی اور بڑے پاپا مل کر بڑا ہی اچھا بیہیو کر رہے ہیں یوراج کے ساتھ کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کتنا کمینا ہے وہ دونوں یوراج کا آئے کارڈ بھی پڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیں جلد سے جلد اس کی فیملی کو انفارم کر دینا چاہیے کہ یہ بہت ہی گھائل ہے کیا ہوگا جب ان سب کو یوراج کی اصلیت کے بارے میں پتا چلے گا کیا ہوگا جب انہیں یہ پتا چلے گا کہ یوراج ہی ہے جس کی وجہ سے اکشرا آج اس دنیا میں نہیں ہے یہی سباب دیکھیں گے آنے والے اپیسوڈ میں اسی جل سے جوڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو فولو ضرور کریں